اور میرا سوال ہے کہ کیا اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے پورے روزے رکھنا ضروری ہے اور کیا زندگی میں ایک دفعہ اعتقاف میں بیٹھنا ضروری ہے دوسرا اعتقاف کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ دیکھئے اعتقاف کی قسمیں وہ اعتقاف جو ہم روزانہ مسجد میں جاتے ہیں اعتقاف کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی روزہ ضروری ہے نظر کا جو اعتقاف ہے آپ نے نظر معین اس کے لیے روزہ ہے اور پھر یہ جو رمضان المبارک کے آخری اعتقاف کیا جاتا ہے تو وہ وہی آدمی کرے گا جو روزے رکھے گا اس کو روزہ رکھنا چاہیے آلت روزہ میں ہی اعتقاف ہو اب ایک آدمی بیمار ہے دکٹ صاحب جیسے انہوں نے کہا بیمار ہے وہ ڈاکٹروں نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا لیکن وہ بیٹھ کر اعتقاف کر سکتا ہے تو آپ اس کو کیوں محروم کر رہے ہیں یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں اسے کرنے دو روزہ کا ثواب اسے نہیں ملے گا اعتقاف کا انشاءاللہ ملے گا نہیں روزہ کا الگ ثواب ہے اعتقاف کا الگ ثواب عبادات میں اس طرح سے ہم اکل کو جیسے وہ پہلے بات کر رہے تھے نا تو اب یہاں اکل کیسے گسردی کیا کیسے کر لیا کیا کوئی حدیث ہے نہیں مفتی اپنا قبلہ حدیث ہے کوئی کوئی ایسا ہے کہ کسی صحابی نے اعتقاف کیا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے یہ میں دیتا ہوں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک اصول بنایا ہے اب ان کی بات دیکھیں ابھی ہو رہی ہے جی جی کرو بات ہے مقصر یہ کہ آپ کر لیں آپ کر لیں کریں جی کریں بات کریں بات یہ کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اصول شریعت جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں یا کچھ مسائل کا رکھا گئے اس لیے ہمارے فقہ انفی کے ہاں اگر وہ روزہ نہیں ہوگا توڑ دے گا روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا وہ جو سنت اعتقاف ہے وہ ختم ہوگا نہیں ہوگا چھیک ہوگی جی ڈاکس صاحب آپ بھی ایک منٹ اب آپ اپنا حدیث مسئلہ کا مطلب کیوں حدیث مسئلہ کا یہ کہنے روایت پیش کر دیں کیوں حدیث آپ نے کہا بریلیوں کا یہ مسئلہ ہے میں نے کہا یہ انفیوں کا موقع ہے میں حدیث پیش کروں اب روایت پیش کر دیں کیوں کہوں ہمارا مسئلہ قرآن حدیث ہمارا مسئلہ قرآن حدیث یہ نئی پخ لگائی ہوئی ہے حدیث پیش کر دیں حدیث تو حدیث میں کال کی طرف نئی پہ بندیاں لگا رکھی وہ بات رہے گی آپ نے ایسا مشکل کر دیا مشکل تو نہیں بس حدیث سنا دیں ایک جملہ تو کہنے دیں میرا صرف اتنا جملہ ہے کہ اتقاف دن کا ہوتا ہے یا رات کا بھی ہوتا ہے حدیث سنا دیں نا آپ میں یہی کہہ رہا ہوں اتقاف دن کا ہوتا ہے یا رات کا بھی ہوتا ہے آپ بتائیے مجھے پوچھ رہے ہیں سوال کے جواب دے میں سوال کر رہا ہوں اتقاف تو چند پیر کا بھی ہو سکتا ہے نا رات کا ہوتا ہے نا جب بندہ دس دن کے لئے اتقاف بیٹھتا ہے دن رات کا بیٹھتا ہے نا روزہ اس کا دن کو ہوتا ہے رات کو روزہ ہوتا ہے رات کو بغیر روزے کے بیٹھتا ہے کے نہیں بیٹھتا وہ اس کا اتقاف رات والا ہے کے نہیں ہے اب حدیث بھی اس میں پیش کر دیں یہی تو حدیث ہے کہ دن رات اتقاف بیٹھے گا روزہ صرف دن کو رکل کی بات لے کے آگے گی میں بھی آپ کو بریلوی کہا کروں گا ایک بہت اچھا مستند بریلوی ہو جائیں گے اعتقاف کی دو قسمیں ہیں بلکہ تینیں ایک نفل اعتقاف ایک بیلٹ کوشن ہے سنیں تو صحیح نا میری بات تو سن لیں اسی تمہید کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی ایک اعتقاف ہوتا ہے نفلی وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے روزہ دوسرا نظر کا اعتقاف ہے کوئی نظر مان لے کہ میں اتنے دن اعتقاف بیٹوں گا اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے وہ بھی بغیر رمضان کے ہو سکتا ہے بغیر روزے کے ہو سکتا ہے تیسرا اعتقاف سنت اعتقاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیا اور پوری زندگی کیا ایک دفعہ سفر کی ورہ سے رے گیا تو اگلے سال آپ نے بیس دن کا کیا تو ہم کہتے کہ وہ جو رمضان کے ساتھ اعتقاف خاصے اس کے لیے روزہ ضروری ہے آپ یہ ثابت کر دے کہ کسی صحابی نے بغیر روزے کے اعتقاف رمضان والا کیا ہو سنیں ایک بات دوسری بات اگر روزہ اس کا نہیں ہوتا اور وہ بیٹھا رہتا ہے اس کا نفلی اعتقاف ہوگی یا سنت نہیں ہوا ہر صحابی رات کو بغیر روزے کے اعتقاف بیٹھتا تھا ہر صحابی رمضان کو اللہ نے رسول اللہ سمیت رمضان کو رسول اللہ سمیت اب یہ دو عبادتیں الگ الگ ہیں ان کو ایک قرار دینے کے لیے دلیل لیں اچھا ایک بات اس رمضان کو اللہ نے روزوں کا مرینہ کہا نا جی تو روزے تو رات میں نہیں ہوتے کیوں روزوں کا شہر رمضان کیوں کا گتبالیکم السیام کیوں کا آپ اس کا جمعہ دیں یہ جاتی دلیل ہے بہرحل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ وہ آلِ اکل ہیں آلِ علم ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ مگر اکل کو تو استعمال کر نہیں دے رہے اور کہاں کون آدمی دلیل سے بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم اویس بھئی یہ چاہتے ہیں ہم یہ جگڑنے یہ اس کے لیے نہیں ہیں اگر یہ سارے دین کے ٹھیکے دار یہی ہیں تو پھر باقی مسائلوں کو بٹھا رہے ہیں دورے منصور والے سوال بھی پوچھنا ہے وہ آلِ حدیث مکتبِ فکر جن کو اور میں وہاہبی مکتبِ فکر کا آجاتا ہے وہ ان کے نمائندے ہیں وہ اپنا مسئلہ اسلام علیکم وہ شیعہ کہیں ہم احناف کہیں ہم اپنا مکرف میان کریں اے رمزان 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 موسیقی